اروی کا پتہ بیسن کی سبزی بنانے کے لیے یہ اروی کے پتے ہم نے لے لئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا کام اس کی یہ ایک لمبی شاخ ہوتی ہے ساتھ اس کو ریموو کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کو ریموو نہیں کریں گے تو یہ پرابلم کریٹ کرے گا جب آپ اسے فولڈ کریں گے بیسن کے ساتھ تو اس لیے اس کو ہم سب سے پہلے ریموو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بیٹر تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے بیسن لے لیا اور اس میں ہم ڈال دیئے سرخ دھردری کٹیوی لال مرچ ہے ہلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر اور ساتھ نمک یہ ہم لے لیں گے اور اس کے علاوہ ازرک لیسن کا پیسٹ بھی ایک ٹی سمار پول یہاں پر پیاز ہم بلینڈ کریں گے یہ دیکھیں اس میں آپ باری کٹیوی پیاز بھی نیوز کر سکتے ہیں بلینڈڈ پیاز اس کے اندر ڈالیں گے تو اس سے اس کا جو فلیور ہے بہت اچھا آئے گا تو بلینڈڈ پیاز کو اس میں ڈیزولو کرنے میں بھی آسانی ہوگی پس تھوڑا سا واتر ڈال کر آپ سب سے پہلے اس کا بیٹر تیار کریں گے اور بیٹر جو ہے زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے جس میڈل جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی کلریشن میں ہمیں اس کا بیٹر چاہیے تو سب سے پہلے ہم ایک پتہ لے لیں گے اور اس کی جو آوٹر سائیڈ ہے انر سائیڈ نہیں آوٹر سائیڈ کو ہم اوپر سے لگانا شروع کریں گے بیٹر تو آپ دیکھیں جیسے ایک ٹی سپون فل کی مدد سے ہم اس کے بیٹر کو لگاتے جائیں گے گریجویلی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو فول کرتے جائیں گے اور جہاں پر آپ یہ آپ سلوٹوں کا بہت خیال رکھیں گے کسی قسم کی بھی یہاں پر درار یا سلوٹ نہیں ہونی چاہیے بس آپ فول کریں گے ساتھ ساتھ اس کو کھینچنا لازمی ہے تاکہ اس میں کسی قسم کا بھی کوئی فول نہ رہے تو اس طریقے سے ہم اس کو آگے کی طرف فول کرتے جائیں گے اور بالکل فلیٹنڈ طریقے کے ساتھ اور اس کے بعد جس پر جو بیٹر ہے وہ لگاتے جائیں گے اس کو ساتھ ساتھ ہم لگاتے جائیں گے اور اس کے بعد دو سے تین لیئر کے بعد ہم اس کو کٹ لگا دیں گے نائف کی مدد سے اور جو ایکسٹرا لیف ہے اس کو ہم نکال لیں گے اس کا ہم دوبارہ ایک جو ہے تیار کریں گے ٹکڑا بیسن اور اروی کے پتے کا اس طریقے سے جب آپ ایک لمبا ٹکڑا بنا لیں گے بیسن کے ساتھ تو اس کو جس آپ نے میڈل سے کٹ لینا ہے اور سائیڈوں پر آپ نے بیسن لازمی لگانا ہے کیونکہ اگر آپ سائیڈوں سے بیسن نہیں لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی قسم کا یہاں پر گیپ رہ جائے تو اس کے بعد ہم اس کو دو میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اور اس طریقے سے یہ تیار ہو جائیں گے اور ایسے ہی آپ نے ان کو تیار کرنا ہے سارے پتوں کو اروی کے اروی کے پتوں کو اور اس کے بعد اس کی کچھ اس قسم کے ہمیں ٹکڑے نظر آئیں گے اروی کے پتے اور بیسن کی سبزی کے یا بیسن کی سبزی کے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم پانی لے لیں گے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا جالی رگ لیں گے سٹینلس ٹیل کی ہونی چاہیے پلاسٹک کی جالی اب یوز نہیں کر سکتے اور اس میں مناسب مقدار میں ہم اروی کے پتے اور بیسن کی سبزی ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ساتھ ساتھ کیچر کی مدد سے اپس ان ڈاؤن ہم اس کو اتارتے رہیں گے تاکہ یہ چمٹے نہیں نیچے باٹم میں اس طریقے سے ہم ان کو تیار کرتے جائیں گے لیکن یاد رہے کہ اس طریقے سے یہ تیار ہو جائیں گے لیکن آپ نے ان کو مزید چھوٹے چھوٹے کٹس میں ڈیوائٹ کرنا ہوگا جس مقدار کی آپ اس میں ٹکڑے رکھنا چاہتے ہیں سبزی کے بیسن کی سبزی کے اندر تو اسی مقدار سے آپ اروی کے پتوں کے ٹکڑے کٹ لیں گے اور کٹ لینے کے بعد پھر ہم اس کی گریوی تیار کریں گے تو گریوی تیار کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم آئل کے اندر پیاس ڈال دیں گے وہی پیاس جو ہم بچائیں گے بلینڈ کی ہوا اور ساتھ ہم ادھرک لیسن کا پیسٹ اور ٹومیٹو پیوری یا ٹوماتر ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس ڈال دیں گے مناسب جتنے بھی ہم نے کاٹے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح پکائیں گے اور یہ تیار ہو جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں آج کل ہر وی کا سیزن ہے اور یہ بہت زیادہ ہیلدی ویجیٹیپل ہے بہت لیفی گرین اور اس کے ہیلپ انفیٹس میں میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں